برطانیہ میں معروف پاکستانی فلاحی ادارے مسلم ہینڈز کی جانب سے لندن کے علاقے ہونسلو میں بے سہارا غریب بے گھر افراد کے لیے مفت کھانے کا احتمام کیا گیا جس میں بلا تفریق رنگ و نسل اور قومیت نادار افراد کو دو وقت کا کھانا فرہم کیا جائے گا شوقت دار تفصیلات کے ساتھ پاکستانی فلاحی ادارہ مسلم ہینڈز نے لندن کے علاقے ہونسلو میں فری کچن کا افتداء کر دیا جہاں نادار اور بے گھر افراد کو دو وقت کا کھانا مفت فراہم کیا جائے گا اپنی نوعیت کے واحد اوپن کچن میں کھانے کے میار کا خصوصی طور پر خیال لکھا جائے گا اوپن کچن کے منتظم احسان باری اور مسلم ہینڈ کے چیئرمین سید لخت حسین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عرصہ دراز سے یہ منصوبہ زیر غور تھا کہ ایسا لنگر خانے کا انتظام کیا جائے جہاں برطانیہ میں مقیم مالی مشکلات کا سامنا کرنے والے مستحق افراد سمیت بے گھر اور بے سہارا لوگوں کو دو وقت کا کھانا پیٹ بھر کر میسر آ سکے اب اس منصوبے کو عملی جامع پہنا دیا گیا ہے اوپن کچن کے نام سے ایک لنگر کا آغاز ہنزلوں میں مسلم ہینڈز نے کیا یہ ہمارے خواب کی تعبیر ہوئی ہے ہماری یہ خواہش تھی کہ چونکہ انسان کی پہلی ضرورت اس کا فوڈ ہے لیکن ہوم لیس لوگ ہیں غریب اور مسکین لوگ ہیں جو اس کو آفورڈ نہیں کر سکتے وہ کہاں جائیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے مسلم ہینڈ چیرٹی کے جو پورے دنیا میں مقدر ففٹی کنٹیز میں ہم کام کر رہے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ یوکے کے اندر جہاں سے ہمارا آغاز ہوا جہاں ساری محبتیں ملیں وہاں سے بھی ان لوگوں کی مدد کے لیے ہم آگے بڑھے آج ہم نے آغاز کیا ہے ہم پوری امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پورے برطانی کے اندر ہم اس جال کو پھیلائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے بہت پہلے شروع ہونا چاہیے تھا جب بھی پاکستان کے اندر کوئی ڈیزاسٹر ہو انڈیا کے اندر سری لنکا میں تو یہ جو بریٹش لوگ ہیں یہ کبھی نہیں سوچتے کہ وہ مسلم ہیں یا ان کا کیا فیت ہے وہ سارے کے سارے یہاں پر ہم نے دیکھا ڈینکوں کے اندر بھی ان کے پیسے کٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں ہماری چیارٹی یہاں پر بھی خرچ ہونے چاہیے یہاں کے جو غریب ہیں وہ غریب ہیں اور ان کی لکاستہ اگر ہم مسلمان کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا پیغام جائے گا ہماری بھائی بھائی ہے کیوہ dolls موسیقی 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 جنہیں صاحبِ سید دنائے ہیں جن کی نکم اللہ تعالیٰ نے اچھی کی ہے وہ اللہ کی رسم میں گے پیسہ کرش کرنا چاہتے ہیں ہم میں贤 تو اس سے بہتر پیسے کا استعمال نہیں ہے شرکہ کا کہنا تھا کہ بلا امتیاز فلاحی کام اسلام کی تعلیمات کے فروغ کا بہترین ذریعہ ہیں انہوں نے کہا کہ فلاحی کاموں سے ہی اپنے دین کا صحیح معنوں میں پرچار کیا جا سکتا ہے اوپن کچن کے افتتا کے موقع پر بے گھر افراد کو خصوصی طور پر مدو کیا گیا تھا اور کچن کا افتتہ ان کے ہاتھ سے کروایا گیا اس موقع پر کانسلر شاہدہ مہربان کانسلر ہینا میر مشتاق لشاری شفیق الرحمان کے علاوہ علاقے بھر سے سواجی معروف شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور مسلم ہینڈز کی اس کاوش کو سراہا اس موقع پر شرکاں نے ہر ممکن مدد فرام کرنے کی یقین دھیانی بھی کرتا